اسلام علیکم سیسٹیوٹیوی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق جزر ڈالتے ہیں ہانچ کی اینڈ لائنز پر آئی جی پنجاب کی حدایت پر پولیس ٹریننگ کالیج چونگ لہور اور سہالہ راول پنڈیم انسپیکٹرز کے ڈوانس کلاس کورٹ شروع پولیس ٹریننگ کالیج چونگ لہور میں اکتر جبکہ پولیس ٹریننگ کالیج سہالہ میں بہتر انسپیکٹرز ایڈوانس کلاس کورٹس کریں گے دونوں ٹریننگ کالیجز میں انسپیکٹرز کے ایڈوانس کلاس کورٹس کا آغاز پندرہ ستمبر سے ہوگا ڈی ای جی ٹریننگ پنجاب ڈاکٹر سلیمان سلطان رانہ نے تمام ریجنز اور پولیس فارمیشنز کو راسلہ بجھوایا کورٹس میں حصہ لینے والے افسران آج شام تک میڈیکل فٹنس سٹیفکیٹ کے ساتھ ٹریننگ کالیج میں ریپورٹ کریں گے راولپنڈی گجرانوالا اور سرگودہ ریجن کے اکاون انسپیکٹرز پولیس ٹریننگ کالیج سے حالہ میں ایڈوانس کلاس کورٹس مکمل کریں گے ای چلان نادہندہ گان کے خلاف بھرپور ایکشن کی تیاریاں پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی نے ای چلان سے متعلق نہیں ایپ متعریف کرا دی ٹرافک وارڈنز کو ای چلان ایپ اور پرنٹر دے دیے گئے ایپ میں ای چلان نادہندہ گان کا ریکارڈ موقع پر چیک کیا جا سکے گا ای چلان نادہندہ گان کو پرنٹر کے زیرے سلپ جاری کی جائے گی نادہندہ گان کے کاغذات، شناکتی کارڈ یا لیسنسز حوالگی کے وقت سلپ دی جائے گی سٹی ٹرافک پولیس ای چلان نادہندہ گان کے خلاف کر روائی کرے گی آتھورٹی نے سٹیو کی جانب سے تشکیل دی گئی ٹیموں کا ٹریننگ دی ستنہ ٹیموں کو انڈروائیڈ ایپ اور پرنٹر کے استعمال بارے ٹریننگ دی گئی لاہور پولیس کا شکیورٹی کے حوالے سے اگدامات کا سلسلہ جاری ڈی آجی آپریشنز لاہور اشفاق خان کی ہدایت پر پولیس لائنز کلاہ گجر سنگھ میں ایس پی ہیڈکوارٹرز کی زیر نگرانی فائر پریکٹس آپریشنز ونگ پیرو فورٹس کے تیس جوانوں نے حصہ لیا ایس پی ہیڈکوارٹرز جمیل زفر کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس کے مختلف ونگز کے تین ہزار پانچ سو پندرہ جوانوں کی فائر پریکٹس کروائی جا چکی ہے فائر پریکٹس تھانا جارڈ، انویسٹیگیشن، الیٹ فورٹس، سکیورٹی ڈویجن اور ڈولفن سکوارٹ کے جوانوں کو کروائی گئی ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے ساتھ ساتھ ویپن ہینڈلنگ اور سٹوپیج کے متعلق ٹریننگ دی گئی ہے راولپنڈی مورگا کے علاقے میں ڈاکو گھر میں داخل ایس ایچ او مورگا نے اپنی ٹیم کے حمرہ بروقت کارروائی کرتے ہوئے ڈاکووں کو گرفتار کر لیا ایس ایچ او مورگا بہادری سے متعلقہ گھر میں دیوار پھیلان کر داخل ہوئے اور ملزمان کو گرفتار کیا اہل محلہ کے پنجاب پولیس زندہ آباد کے نارے شبابہ پنجاب پولیس پنجاب پولیس زندہ آباد ڈی ای جی نسٹیکیشن لاہور شہزادہ سلطان کا قتل کی لرزہ خیص واردات کا نوٹس ذاتی رنجیس پر ستیلی ماں کو قتل کرنے والے کاشف اور آصف سگی ماں شکیلہ سمیت گرفتار ملزمان کے والد نے دو شادیاں کر رکھی تھی جس کا انہیں رنج تھا قتل کی واردات کے بعد ملزمان فرار ہو گئے تھے ایس پی موڈل ٹون انگیسٹیگیشن اصر مظفر کی سربراہی میں نشتر کالونی پولیس کی کارروائی گن پوائنٹ پر ڈکیٹی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث دو ملزمان ساجد اور سلمان گرفتار گرفتار ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کے بارہ موبائل فانس نکدی اور ناجاج اسلحہ برامت انچارج انگیسٹیگیشن نشتر کالونی اجاز رسول نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار اسپی انگیسٹیگیشن اقبال ٹون نوید ارشاد کی سربراہی میں نوہ کورٹ پولیس کی کارروائی تین سالہ معصوم بچی کو اغوا کرنے والا ملزم سفدر گرفتار بچی باحفاظت بازیاب ملزم سفدر معصوم بچی کو گھر کے باہر کھیلتے ہوئے اٹھا کر فرار ہو گیا تھا انچارج انگیسٹیگیشن نوہ کورٹ کمر ساجد نے ٹیم کے ہمراہ ملزم کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر کے بچی کو بازیاب کیا اسپی انگیسٹیگیشن لاہور کی طرف سے پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اصنات کا اعلان تھانا گارڈن ٹون انگیسٹیگیشن ونگ میں تائیونات اے ایس آئی عبدالمجید کی خودکشی کا معاملہ متوفی اے ایس آئی عبدالمجید جولائے دوہزار انیس سے تھانا گارڈن ٹون انگیسٹیگیشن ونگ میں تائیونات تھا متوفی اپنے جماع سالہ بیٹے کی وفاد جبکہ دوسرے بیٹے کی جسمانی معذوری کی وجہ سے شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھا اسپی موڈل ٹون انگیسٹیگیشن اصل مظفر کا کہنا ہے کہ اے ایس آئی عبدالمجید کا ذہنی اور نفسیاتی تناؤ کی وجہ سے علاج مولجہ بھی چل رہا تھا عبدالمجید نے اپنے کمرے میں موجود اہانی صندوق سے پسٹل نکال کر کنپٹی پر فائر مار کر خودکشی ایل او ایس پر ڈولفن سکوارڈ لاہور کا ڈاکو سے آمنہ سامنا دو موٹر سائیکل سوار شہریوں سے گن پوائنٹ پر واردات کر رہے تھے ڈولفن موقع پر پہنچ گئی ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ڈولفن ٹیم نے تاکوب جاری رکھا ڈاکو موٹر سائیکل شینہ ہوا کیش اور موبائلز پھینک کر قبرستان میں فرار ہو گئے ڈی ایس پی سیول لائن شاہل رشید کے حکم پر قریبی ڈولفن ٹیمز بھی موقع پر پہنچ گئیں ڈولفن ٹیمز اور مقامی پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری ڈیسٹرک پولیس آفیسے چکوار محمد بن اشرف کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف دھیرہ تنگ ایس ڈی پیو صدر سرکل سید ازہر حسن کی سربراہی میں سچو صدر چکوار محمد فاروق اور ٹیم کی شانداد کارروائی ملزم محمد ایسد گرفتار دو کلو چار سو پچاس گرام چرس پرامت مقدمات یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیفزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی